پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ارچہ الہی سے اوپر کوئی دستاویز نہیں ہے حدیث میں ایک دستاویز میں لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ انہا رحمتی غلب تغضبی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو گویا کہ یہ دستاویز ارچہ الہی کے اوپر جائے سونے کی تختی پر لکھی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت جائے وہ گویا کہ ساری کی ساری کائنات کی تخلیق کی بھی بنیاد ہے اس لئے ہم نے اس کا نام رکھا رحم ٹی وی مطلب یہ کہ ہم اس بات کی پروموشن کریں کہ رحم پیدا کرو ہر ایک کو دوسرے پر رحم ہو بڑے کو چھوٹے پر ہو چھوٹے کو اس پر چھوٹے پر ہو کوئی کہ ہر ایک دوسرے پر جب رحم کرے گا انسان اہوانوں پر ہیوان جائے وہ پر نبتات پر رحم کریں کوئی کہ ہر مخلوق دوسرے پر جب رحم کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پوری کائنات پر نازل ہوتی ہے اور آج دنیا میں دولتیں ہیں سروتیں ہیں عزتیں طاقتیں سب کچھ ہے اگر نہیں ہیں تو رحم نہیں ہے جس کا موقع ملتا ہے ظلم و ستم کی جائے داستان جو ہے جائے وہ لکھ ڈالتا ہے ظلم و ستم کی جائے وہ پہاڑ توڑ مارتا ہے ہم موقع نہ ملے تو وہ شریف نظر آتا ہے موقع مل جائے تو پھر وہ چنگیز خان نظر آتا ہے اس لئے اس لئے کہ رحم نہیں ہے جب دلوں کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے اور دینی والی چونٹیوں پر رحم پر اڑنے والی پر رحم تک انسان کی اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے جیسے انسانوں پر ظلم کا سوچتا بھی نہیں ہے اس لئے رحم کرو رحم کیا جائے گا حدیث نبیویت جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا تو اس لئے ناظرین یہ رحم ٹی وی کا پیغام دنیا بھر میں پہنچ رہا ہے اور ما شاء اللہ روح کی بات ہوگے پیغام ہماری نیویورکی خانقہ یوسفیہ چیشتیہ زکریہ عارفیہ کے اندر جو ہے مناقب کیا جاتا ہے ہر ہفتے کو جو ہے رات نو بجے آباب جمع ہوتے ہیں بہت سے آباب جو دنیا بھر میں لائیو ٹی وی چینل کے لئے سے ہمارے سے شریک ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ہر خطے میں موجود اور پھر بہت سے آباب جو یہاں پہ تشویہ لائیو ہیں ہمارے سامنے موجود ہے خانقہ کے اندر جو ہے یہ ازار لائیو ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ شرکت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے محفلِ ذکر ہوتی ہے اور ذکر کے بعد جو ہے ماشاء اللہ جو ہے کہ لنگر ہوتا ہے یعنی ڈینر پیش کیا جاتا ہے لنگر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک روحانی لفظ ہے اور یہ خانقہوں کی زینہ تھے یہ لفظ لہذا یہ اس لنگر خانے کے اندر جو ہے ہر امیر غریب آ کے جو ہے استفادہ کرتا ہے کیونکہ یہ وہ لقمیں ہوتے ہیں خانقہوں کے اندر لنگر کے کہ انہوں لقموں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اور روحانیت کی میراج عطا کرتے ہیں ایسا کوئی لقمہ اور پانی کا ایسا گھونٹ نصیب ہو جاتا ہے کہ جس سے قلب کی کیفیات بدل جاتی ہے اور یہ انسان دنیا میں بیٹھ کے آخرت کو دیکھ لیتا ہے اور یہی تو مطلوب ہوتا ہے کہ لوگ بزرگوں کو جھوٹا پیتے ہیں بزرگوں کو جھوٹا کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس توجہ کے ساتھ یہ اللہ والا ہمیں دو گھونٹ دے دے کس توجہ کے ساتھ یہ لقمہ ہمارے حالقے میں ڈال دے کہ بس وہ روحانیت اور نورانیت وہ قلب میں لے کے اترے کہ جناب انسان کا قلب دنیا سے آخرت کی طرف اروج کر جائے اور یہی اصل ہے اس دنیا کے اندر انسان کی یہی اصل ہے کہ دنیا میں رہ کے وہ آخرت کی تلاش میں دوڑے اور دنیا میں رہ کے دنیا کے خالی کو ڈھونڈے بس یہی اس کا سبق ہے یہی اس کی محنت تک و دو ہے جب اسی محنت میں لگا رہتا ہے تو اللہ تمارک وطال اس کو منزل عطا کر دیتے ہیں ہاں البتہ یہ مشقت کا راستہ ہے مشقت کے راستے میں دل برداشتہ بھی انسان ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھ اے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلیں عاشقوں ہیں بس قبل از دیوان کی کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے یہ وہ سرور ہے بس چند دنوں کا غم ہے اس کے بعد سروری سرور ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کا سروری انسان کو من لے لگتا ہے اس بہنہ تتگو دو کے اندر بھی جو سرور ہے وہ سرور منزل پانے پر بھی نہیں ملتا کیونکہ اللہ کو پانے کی منزل کوئی نہیں ہے انسان یہ سوچے کہ جب اللہ کو پانے گے تو یہ سفر عشق رک جائے گا یہ ایسا سفر عشق یہ رکتا نہیں ہے یہ سفر عشق رکتا نہیں ہے یہ چلتا رہتا ہے بندہ اپنے ابراب کو تلاش کرتا رہتا ہے تلاش کیلئے کبھی سجدوں میں گرتا ہے کبھی رکم بھی چھکتا ہے کہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اللہ کی ضربے لگاتا ہے وہ اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے اس تلاش ہی کے اندر اس کو ایسا سرور اور لطف نصیب ہوتا ہے جو منزل پر پہنچ کر بھی نصیب نہیں ہوا کرتا اور پھر اس کی تو کوئی منزل ہی نہیں ہے اس لئے کہ منزل ہی لگئی تو توجسس ختم ہو گیا اور توجسس 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 کا ختم ہونا یہ عشق نہیں ہے عشق تو اس تسلسل کا نام ہے کہ یہ تسلسل رہتا ہے مرتے دمتا کہ انسان اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے تڑپتا ہے منازل بدلتی رہتی ہیں پسی سے بلندی کی طرف تو بڑھتا ہے لیکن منزل نہیں ملتی یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ صدار جاتا ہے تب ہی تو قرآن میں کہا فابد رب بگاتا یاتیکل یقین کہ تو اپنے رب کی عبادت کر عبادت کی یہاں تک کہ تو یہ یقین آجائے مطلب ہے کہ منزل کوئی نہیں ہے سفر ہی سفر ہے لہذا اللہ کو تلاش کرنے کا سفر یہ سفر ہی ایک مشکت اس مشکت کے اندر جو لذت انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے بھئی وہ سرور عشق ہے کہ جو کسی منزل پر پہنچنے سے بھی نہیں ملتا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کوئی مثال بنایا بیت اللہ کے لیے مسافر سفر کرتا ہے لبائک اللہم لبائک کنارے لگاتے جاتا وہ منزل پر پہنچ پہنچ کر اس کو آرام نہیں ہے بلکہ وہاں پر مثلے پرکار وہ اپنے بیت اللہ کے اندر کے چکر کاٹتا رہتا ہے چکر کاٹتا رہتا ہے مطلب یہ کہ وہ چکر کاٹ کے پھر سفر مروہ کی در دوڑتا ہے چکر کاٹنے کا پھر واپس منزل پر گھر کی در آتا ہے بھئی منزل کا ٹھہرے کیوں نہیں آپ تو ایسے مسافر سفر جاری ہے تسلسل پس اسی تسلسل کا نام عشق کا سفر ہے یہ دنیا کے سفر کوئی سفر نہیں ہے یہ عشق کا سفر ہے اس کی کوئی منزل نہیں پس اللہ کو ڈھونڈنے کی تگو دو کے اندر جو لذت ہے بھئی یہی لذت انسان پاتا ہے اور یہ لذت تو جنتوں میں بھی نصیب رہی ہے یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ یہاں اپنے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے انسان جو مشقتیں اٹھاتا ہے ان مشقتوں میں جو اس کو لذتیں محسوس ہوتی ہیں وہ جنتوں میں نصیب نہیں کیونکہ جنتوں میں تو آپ میراج منزل پر پہنچ گئے ہیں مہا تو خود اللہ تبارک و تعالی یہ یوم مزید بھی اپنا دیدار کرواتا ہے وہ دیدار کر کے عاشق اپنے اپنی درجے کے مدابع مدوش ہوتے ہیں بس لیکن یہاں ان تکلیفوں کے اندر جو لذتیں محسوس کرتا ہے جیسے حضر عقیب العمت تھانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جیسے چٹری روٹی کھانے والا یا کرارہ کباب کھانے والا وہ سی سی بھی کرتا ہے کانوں سے دھوہ نکر رہا ہے سی سی کر رہا ہے پسینہ چھوٹ رہا ہے مرچے لگی بھی ہیں کوئی کہا کہ یار تم بیتری مرچے لگ رہی چھوڑ دو کہا کہ نہیں یار ہاتھ اٹھاؤ مجھے کھانے دو اس کرارے کباب میں اور چٹری کھانے میں سی سی کے باوجود اس کو لطف آ رہا ہے اس لطف کو چھوڑ نکلے تیار نہیں بلکل اسی طریقے سے یہ وہ سفر عشق ہے کہ اس میں سی سی بھی ہے اس میں سفر عشقی کی مشکتیں ہیں توگو دو بھی ہے لیکن اس سفر کو آشک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کوئی کہہ کہ اتنی مشکتوں کا ناستہ کوئی اختیار کرتے ہو وہ کہہ گا نہیں ان مشکتوں میں جو لذتیں ہیں وہ دنیا کی خواہشات اور کائنات میں وہ لذتیں نہیں ہیں جو مجھے ان مشکتوں میں لذتیں آتی ہیں سر جھکانے میں جو لطف ہے سر اٹھانے میں جو لطف ہے گر جانے میں جو لطف ہے پکارنے اور گرگڑانے میں جو لطف ہے وہ ہسنے اور بسنے اور گناہوں کی خوشیوں کے اندر وہ لطف نہیں ہیں یہ حقیقت ہے اس لئے ناظرین اصل بھی بات وہی ہے کہ انسان جب اس حقیقت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ روح یہ روح کی باتیں کا پرگرام اور یہ روح جو ہے وہ اصل میں حقیقت اپنی حقیقت کو پا لیتی ہے اس لئے کہ روح اس بدل کے اندر قید ہو کر اصل میں اپنی منزل کی ہی طرف دوڑنا چاہتی ہے اس لئے قرآن نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب تمہارے ایک دل اور روح کا جو اتمنان ہے وہ اللہ کے ذکر پہ ہے اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ہے اس پینجرے کے اندر اس روح کے توتے کو من کر دیا ہے لیکن اس کو اتمنان نہیں ہے ہاں اللہ کے ذکر اگر ہوتا رہے گا یہ جسم کی زمان لا علیہ کے ذرب لگا کر قلب کی زمان کو بھی بیدار کر کے لا علیہ کے ذرب لگائے گا تو گویا کہ پھر ابھی روح اور اس قفص گویا کہ جسم کی قفص کے اندر جروع تسکین پائے گی اس کو لطف آئے گا وہ دنیا میں چلتے ہو جنت کا مدہ حاصل کرے گا حقیقت یہ ہے دال دی اصل میں بات وہی ہے تو روح کی باتوں سے مقصود یہی ہے اسی مقصود کو سامنے رکھ کے جب منزل کو حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی منازلِ عالی آتا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کو جنت کا مزہ آ جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے